بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین شکریہ میں سرگودہ یوریورسٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے مجھے دعوت دیا تو میں آپ سب سے اب ریکویسٹ کروں گا کہ خاموشی سے آپ نے میری بات سنی ہے پسند آئی تو بعد میں پھر نعرے مارنا شکریہ شکریہ اچھا ابھی بس آیا سے پتا چل گیا سن لیں آپ میری بات اچھا دیکھیں مجھے پتا چلا کہ جو گورنر پنجاب سن لیں آرام سے سننے آج آپ نے میری بات پتا نہیں کب محقم ملے گا پھر سے آپ سے بات کرنے کا میں سب سے پہلے گورنر پنجاب جو چانسلر ہے سرگودہ یوریورسٹی کا گورنر صاحب ذرا میں آپ سے مخاطب ہوں اب سب کے سامنے سرگودہ یوریورسٹی کے سٹورنٹس کے سامنے میں گورنر پنجاب سے مخاطب ہوں میں سب سے پہلا سوال گورنر صاحب کہ یہ آپ کو کس نے یہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ پولٹیکل لیڈرز کو یوریورسٹی کے سٹورنٹس کے سامنے ان کو ڈریس کرنے سے روکیں میں آکسورڈ یوریورسٹی تین سال تھا آکسورڈ یوریورسٹی کے لیے بڑے بڑے صرف برطانیہ کے پولٹیشنز نہیں انٹرنیشنل پولٹیشنز انوائٹ کرتے تھے ابھی بھی کرتے ہیں اور وہ سٹورنٹس کو ڈریس کرتے تھے مجھے جب سے میں نے یوریورسٹی چھوڑی تین دفعہ آکسورڈ یوریورسٹی نے مجھے انوائٹ کیا ہے بلکہ ابھی پھر انوائٹ کیا ہے کہ میں یوریورسٹی کے سامنے آگے اڈریس کروں تو میں یہ اس گورنر سے پوچھتا ہوں کہ یہ یوریورسٹیز نرسریز ہوتی ہیں فیوچر لیڈرز کے لیے جو ملک کے لیڈرز ہوتے ہیں وہ آپ جیسے نوجوان جو یوریورسٹی ایڈیوکیشن لیتے ہیں آپ فیوچر لیڈرز ہوتے ہیں تو اگر آپ کے سامنے پولٹیکل لیڈرز نہ آکے اڈریس کریں تو آپ کی پولٹیکلی پولٹیکل تربیت کیسے ہوگی کیسے آپ کو پتا چلے گا آپ اپنا نظریہ کیسے بنایں گے کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے کیونکہ آپ نے انشاءاللہ اس ملک کے فیوچر لیڈرز میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے سو گورنر خدا کے واسطے ان چوروں کی باتیں نہ سنو جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کو یہ قوم پچاس سال سے جانتی ہے اور میں اپنے فیوچر لیڈرز کے سامنے اگر آکے بات کروں گا تو ملک کی بہتری کی بات کروں گا ان کی بہتری کی ان کی تربیت کی بات کروں گا اور آپ کی ایک تو یہ جب بھی یہ سارا جو چوروں کا ٹولہ اوپر آکے بیٹھ گیا ہے جب جب یہ میرا نام سنتے ہیں تو ان کی کامپین ٹانگنی شروع ہو جاتی ہے اور یہ گورنر کی بھی کامپین ٹانگی کہ اس نے اس نے وائس چانسلر کو کہا کہ جناب عمران خان کو نہ بلاؤ سب کو بلانا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ کامپین ٹانگنے والا بلاول بھی آپ کے سامنے کھڑا ہو یہ اور بات ہے کہ وہ آدھی اردو آدھی انگریزی اور وہ کہے کچھ رہا ہوگا مطلب کچھ اور سمجھ آ جائے گی آپ کو وہ کئی دفعہ اس کو یہ ہی نہیں پتا چلتا کہ وہ کرتا ہے یا کرتی ہے اور دوسری طرف اگر شباہ شریف آیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ آپ سے پیسے مانگنے شروع کر دے گا ہاں اور آپ آپ ڈیزل صاحب کو بھی انوائٹ کر سکتے ہیں یہاں سب کو آنا چاہیے ڈیزل بس 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 سن لو نہ آو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹیز کے اندر سارے پولٹیکل لیڈرز کو آکے موقع ملنا چاہیے اپنا موقع رکھے کیونکہ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور اس لیے اس لیے کہ یونیورسٹیز میں ملک کی فیوچر لیڈرشپ یہاں سے جنم لیتی ہے اور دوسری چیز اچھا ذرا آپ نے دیکھیں آرام سے آج آپ نے میری بات سننی ہے کیونکہ مجھے آپ کا جذبہ اور جنون میں نوٹس کر رہا ہوں ماشاءاللہ اُبل رہا ہے اچھا اب سننے ہیں دیکھیں سرگوڑا یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس بہت بڑا فیلوسفر ایرسٹوٹل ایرسٹوٹل نے آج سے ڈھائی ہزار سال پہلے ایک بات کہی تھی غور سے ذرا میری بات سنیں وہ کیا کہی تھی اس نے کہا تھا کہ اگر ایک معاشرے میں نائنصافی ہو ظلم ہو تو سارے معاشرے کے شہری رائے حق کے لیے کھڑے ہوں گے انصاف کے لیے کھڑے ہوں گے اور جب ایک انسان حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ پیغمبروں کا کام کرتا ہے سارے اللہ کے جو پیغمبر تھے سب رائے حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہوئے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے جو کفار تھے جو ظلم کرتے تھے جنہوں نے آزادی رائے جو اپنی آزادی رائے لے کے نکلے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے روک دیا تھا تشدد کیا تھا لوگوں پہ وہ اس کے لیے کھڑے ہوئے تھے جو حضرت موسیٰ تھے وہ فیرون کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے حضرت ابراہیم نمرود کے خلاف کھڑے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ رومن امپیریلزم اور جو یہودی ایلیٹ تھی اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے سب انصاف کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو دو قسم کے پولٹیشن ہیں ایک پولٹیشن ہے جس کو دنیا حکارت سے دیکھتی ہے عوام کا نام لے کے اقتدار میں آتا ہے اور اسی عوام کو لوٹنا شروع کر دیتا ہے جھوٹ بولتا ہے عوام سے ان کو لوگ حکارت سے دیکھتے ہیں اور دوسرا پولٹیشن قائد اعظم محمد علی جناح قائد اعظم ایک بڑی خواب انصاف کے لیے ہے مسلمانوں کے حقوق کے لیے نکلے تھے کہ ہندوستان میں ہمیں حقوق نہیں ملیں گے اس لیے وہ نکلے تھے چالیس سال سٹرگل تھی اس لیے آج ہم سب قائد اعظم کی عزت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے سیاست میں کی تھی ہمارے لیے کی تھی نیلسن منڈیلا ساؤت ایفرکہ میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی بھی خون کے بغیر جو ایفرکنز تھے ان کو آزادی ملے گی کیونکہ گورو نے ان کو پر قبضہ کیا ہوا تھا اپارٹھائیڈ رزیم تھی گورے اوپر بیٹھے تھے نیچے غلام تھے تو نیلسن منڈیلا ستائیس سال اس نے سٹرگل کی ستائیس سال جیل میں گزارے لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا اور جب تک ساؤت ایفرکہ رہے گا چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو سب نیلسن منڈیلا کی عزت کریں گے کیونکہ اس نے اپنی ذات کے لیے پولٹکس نہیں کی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں ان سے اتنا پیار کرتے ہیں ہم کیوں عشق کرتے ہیں ان سے کیونکہ انہوں نے ہمیں حقوق دلوائے انہوں نے ہمیں انسان بنایا انہوں نے مدینہ میں عدل اور انصاف کا نظام لے کے آئے انسانوں کو ازاد کر دیا انہوں نے میرٹ لے کے آئے انہوں نے تعلیم کا بتایا کہ جب تم علم حاصل کرتے ہو تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے انہوں نے وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی دنیا کی امامت کی انہوں نے وہ عرب جن کی حیثیت نہیں تھی دو سوپر پاورز تھیں مشرق اور مغرب میں یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا کہ انہوں نے ان کو اٹھا کے لیڈرز بنا دیا ہر صحابی لیڈر بن گیا تو میرے جو آج جو نوجوان میں آپ سب میرے سامنے ہیں یہ سمجھیں کہ ہمارا ملک اب دو طرف ہے فیصلہ کن موڑ کے اوپر کھڑا ہے اگر اس وقت جو میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ آج حق اور سچ اور انصاف کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو یاد رکھیں جب آپ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے اور ظلم کے بت کے سامنے جھک جاتے ہیں وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے حضرت علی کا کول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا اور جو میرے دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہم سب کے دلوں کا جو راج کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ سو سال پہلے انہوں نے جو کہا تھا میں سب چاہتا ہوں یہ بار بار میری بات یاد رکھنا کہ جو انہوں نے کہا تھا ان کی جو حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر کمزور چھوٹا چور چوری کرے تو جیل میں اور بڑا ڈاکو جب چوری کرے تو اس کا وہ نہ پکڑ سکے جو ملک اس کو انارو دے دے وہ تباہ ہو جاتا ہے یہ یاد رکھے کہ آپ آج اپنے سامنے ملک کو تباہی کی طرف جاتے دیکھ رہے ہیں کیونکہ میرے نبی نے کہہ دیا تھا کہ جب آج جیلوں میں جا کے دیکھیں سب غریب لوگ نظر آئیں گے آپ کو مشرف نے مجھے بھی کوئی چند دن جیل میں رکھا تھا مجھے کوئی چھوٹا مجھے کوئی بڑا ڈاکو وہاں جیل میں نہیں نظر آیا سب چھوٹے غریب لوگ تھے اور جب میں اسیمبلی میں گیا تو بڑے بڑے نامبر ڈاکو مجھے پاکستان کی اسیمبلی میں نظر آئے تو یہ دیکھیں دیکھیں میں نے ساری دنیا دیکھی شاید ہی کسی کو اللہ نے اتنا موقع دیا ہو کہ اس نے مغرب میں بھی ٹائم گزارا ان کا سسٹم دیکھا کرکٹ کی وجہ سے ساری دنیا کے تقریباً ملک دیکھے سب دنیا دیکھی میں نے میں آج آپ سب کو دیکھیں میرے سرگوزہ یونیورسٹی کے نوجوانوں غور سے میری بات سنیں ساری دنیا میں جو ملک خوشحال ہیں جتنے بھی ملک خوشحال ہیں سارے ملک جو خوشحال ہیں وہاں انصاف کا نظام ہے وہاں رول اف لاؤ ہے وہاں قانون کی حکمرانی ہیں اور جتنے ملک خریب ہیں وسائل کے باوجود نائجیریہ تیل کے زخیرے پہ بیٹھا ہے سب سے زیادہ تیل افریقہ کے اندر نائجیریہ میں ہے ساؤت افریقہ میں وینیزویلہ سب سے زیادہ ساؤت امریکہ میں جو تیل ہے وہ وینیزویلہ میں ہیں وینیزویلہ سے بچارے لوگ نوکھ میں ڈھونڈنے کے لیے مر مر کے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں غربت ہے نائجیریہ غربت کی انتہا ہے کیا وجہ ہے سوزلنڈ کوئی وسائل ہی نہیں ہے سوزلنڈ میں ہمارے جو نوڈرن ایریاز میں ہمارے جو گلگت بلتستان کے پہاڑے ہیں آپ یقین کریں کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے جو ہماری خوبصورتی ہے جو سوزلنڈ میں اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے اللہ نے جو ہمیں یہاں خوبصورتی دی ہے لیکن سوزلنڈ دنیا کا امیر ترین اور خوشحال ملک ہے کوئی وسائل نہیں ہے اور نیجیریہ اور وینیزویلا تیل کے باوجود غربت ہے فرق کیا ہے رول آف لاو انصاف قانون کی حکمرانی سوزلنڈ کے اندر جو رول آف لاو انڈیکس ہے مطلب کہ جس ملک میں انصاف کا نظام بہترین ہے سوزلنڈ میں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پسنٹ ہے رول آف لاو انڈیکس یعنی کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے اور نائجیریہ سات فیصد سیون پسنٹ تو اس لیے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر قانون نہیں جدر انصاف نہیں جدر قانون کی حکمرانی نہیں جدر طاقتوارا آئینا رو لے لے اور کمزور بچارا جیلوں میں جائے تب انہوں نے کہا تھا کہ وہ تباہ ہو جائے گا دنیا میں چلے جائیں تباہ ہو رہے ہیں ملک جدر انصاف نہیں ہے ہمارے سامنے میری زندگی میں سنگاپور ازاد ہوا چھوٹا سا سنگاپور پانی بھی ان کا اپنا نہیں تھا ملیشیا سے پانی آتا تھا وہ سنگاپور جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا صرف ایک بندرگاہ تھی یہ سرگوزہ یونیورسٹی غور سے سنو کیونکہ ہمارے سامنے ہوا یہ اس سنگاپور میں ایک اماندار لیڈر آیا جس کا نام تھا لیک وان یو پاکستان اور سنگاپور کا جو پر کیپٹا انکم تھا وہ ایک ہی تھا ہمارا ڈیٹھ سو ڈالر پر کیپٹا تھا یا دو سو ڈالر ایک ہی تھا اس سنگاپور کے اندر ایک لیڈر نے قانون قائم کیا جب آپ قانون کی بالا دستی کرتے ہیں تو کرپشن ختم ہو جاتی ہے کرپشن تو طاقتوار کی کرپشن تباہ کرتی ہے ملک کو تو جب اس نے قانون قائم کیا طاقتوار کو قانون کے نیچے لے آیا کرپشن ختم کی سنگاپور آج ہمارے ساتھ شروع ہوا تھا ساٹھ سال پہلے پچاس پچپن سال پہلے ہمارا آج دو ہزار ہوگا ڈالر پر کیپٹا مجھے یاد نہیں ہے سنگاپور کا ساٹھ ہزار ڈالر پر کیپٹا ہے عصد آمدری سنگاپور میں ساٹھ ہزار ڈالر آیا وہ ملک ہمارا سارے وسائل کے باوجود ہمیں اللہ نے بارہ موسم دیا زرقے زمین دیا ہے سونے کے رضاوز ہیں کوپر کے رضاوز ہیں ہمیں اللہ نے وہ ٹورزم ہر چیز دیا اس نے اور ہمیں دیکھیں ہمیں دیکھیں کہ ہم ہمارا وہ بھی شباز شریف مانگنے گیا تھا امریکہ جی مجھے پیسے دے دو میں مجبور ہوں وہ ویسے اگر ٹیپ ہے وہ ذرا چلائے میں ذرا آپ کو ذرا ذرا سنا دیں بس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ فرق ہے میں سعودہ علیہ وسلم ہو کے آیا ہوں میں یو اے کے ہو کے آیا ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں اور میں ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شایدی مانگنے گے شایدی مانگنے آیا ہے میں مانگ نہیں آئے لیکن مجبوری ہے اور آپ جس طرح ماضی میں پہشتر سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے میں یہ آپ کو سرگودہ دیکھیں ہم آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پرائیم منسٹر جب پیسے مانگتا ہے سارے ملک کی عزت ختم ہو جاتی ہے باہر جب آپ جاتے ہیں ہر آپ پاسپورٹ لے کے دنیا میں جب جاتے ہیں تو آپ کو لیدہ لائنوں میں کھڑا کر دیتے ہیں کیونکہ جو ملک دوسرے ملکوں کے سامنے ہاتھ پھلاتا ہے جس طرح جو آدمی دوسرے آدمی کے سامنے ہاتھ پھلاتا ہے عزت نہیں ہوتی قومی غیرت ختم ہو جاتی ہے تو میں جو آج آپ کو خاص طور پر میں سرگودہ یوریسٹی خاص طور پر جو میں آپ کے پاس آیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک چل جائے گا کہ جیل بھرے ہوں بچارے غریب لوگوں سے جو مجبوری میں چوری کریں بے روزگاری میں آج کل جو بجلی کے بل ہیں وہ کون دے سکتا ہے تو وہ مشکل میں جو چوری کریں وہ جیل میں اور جو بڑے بڑے ڈاکو اربو روپائی کی چوری جنہوں نے کیوں اور وہ دندناتے پھرے ہیں پرائیم منسٹر بن جائے ہیں یہ جو اب ذرا سنیں یہ آپ کے لیے میں صرف بتا رہا ہوں سرگودہ یوریسٹی یہ پولٹکس نہیں ہے یہ ہمارے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اگر ایک ملک کا پرائیم منسٹر وہ اس کو بناتے ہیں جو سولہ عرب روپائی کی وہ اور اس کا بیٹا ان کو چوری میں انڈر ٹرائل ہوتے ہیں ان کو سزا ہونے والی تھی سولہ عرب روپائی کی ایف آئی اے کا کیس کہ انہوں نے چپڑا سی مقصود چپڑا سی اور ان کے نام پہ سولہ عرب روپائی لیا سولہ سو کروڑ روپیا اس کو پرائیم منسٹر بنا دیں وہ عساق دار جو ریٹن سنیں ذرا اس نے ریٹن ایفرڈیوٹ دیا ہوا ہے سن دو ہزار میں میجسٹریٹ کے سامنے کہ میں شریف خاندان کے پیسے چوری کر کے لنڈن بھیجتا تھا میں منی لانڈرنگ کرتا تھا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس کی اس کو فرانس منسٹر بنا دیں یعنی بلے کو بٹھا دیں دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے اور آصف زرداری اس کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں چوری پہ اس کے باہر ایک کتاب ہے کیپٹلزمز اکیلیز ہیل وہ کتاب ریمنٹ بیکر نے لکھی ہوئی ہے کہ کتنی چوری اس نے اور نواز شریف نے کی اخباروں میں ان کے آرٹیکل آئے ہوئے ہیں باہر کی دنیا میں اس کو ٹین پرسنٹ کہتے تھے نیب اس کو پکڑ نہیں رہی نیب اس کے کیسز ختم کرتی جا رہی ہے وہ در ابھی سندھ کا گورنر بنایا ہے وہ درہ سندھ کا گورنر دیکھے اور مولا جٹ دیکھے کوئی فرق نہیں آپ کو نظر آئے گا اس میں یعنی وہ لوگ جن کو جیلوں میں ڈالنا تھا وہ ساٹھ فیصد یہ جو کیبنٹ بنائی ہے ساٹھ فیصد کیبنٹ زمانت پہ ہے بیل پہ ہے چوری کے کیسز ہیں ان کے اوپر اور جو جس کو بنایا ہوا ہے انٹیریئر منسٹر رانہ سناؤلا اس کا اپنا نون لیگ کا وزیر عبد شیر علی کا باپ کہتا ہے اس نے اٹھارہ قتل کی ہے تو اس ملک جس کے اوپر ان چوراں کے چوروں کو بٹھا دو تو یہ سیاست نہیں ہے اب یہ جہاد ہے ان چوروں کے خلاف جہاد ہے اور یہ نوجوانوں یہ یاد رکھیں کہ ایریس ٹوٹل نے تو کہا تھا دھائیزار سال پہلے لیکن اللہ نے قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے عمر بالمعروف ونی عن المنکر کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو حکم ہے اللہ کا کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں برائی ہے تو آپ سب کے اوپر فرض ہے کہ آپ برائی کے خلاف کھڑے ہو اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی نیوٹرل ہونے کی یا جب آپ دیکھتے ہیں یہ سننے میری بات قوم میں کبھی قوم میں معاشی تباہی کبھی پہلے نہیں آتی پہلے ایک قوم اخلاقی طور پہ مرتی ہے پھر معاشی طور پہ مرتی ہے مولانا رومی مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ مولانا صاحبے قوم کیسے مرتی ہے مولانا رومی نے کہا کہ وہ قوم جب اچھے اور برے کے بیچ میں تمیز کرنی ختم کرتی ہے مر جاتی ہے اخلاقی طور پہ جب قوم مرتی ہے تب قوم ختم ہوتی ہے جرمنی اور جپین دوسری جنگ عظیم میں تباہ ہو گئے تھے ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی ادھر جپین کے پر دو ایٹم بوم گرے تھے دس دس سال میں کھڑے ہو گئے دس دس سال میں دونوں قومیں کھڑی ہو گئی کیونکہ آپ بلڈنگز کو تو بوم مار کے گرا سکتے ہیں لیکن اخلاقیات کو بوم مار کے نہیں مار سکتے اس لئے اللہ کا حکم ہے عمر بالمعروف اور دوسرا اس نے جہاد ہمارے پر فرض کیا ہے اللہ نے کہا ہے کہ نائنصافی کے سامنے کھڑے ہو ظلم کا مقابلہ کرو یہ اس کا حکم ہے تو جو میں آج ساری اپنی قوم کو تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ چند دنوں میں میں اپنی مار چنانس کرنے لگا ہوں اور یہ سیاست نہیں ہے یہ میرے ملک کے لئے حقیقی آزادی کی جہاد ہے میں کبھی سن لو یہ میرا میرا جو ایمان ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان چوروں کی غلامی سے بہتر یہ ہے کہ میں مر جاؤں میں جینا نہیں چاہتا انسان کو مر جانا چاہیے بجائے ان چوروں کی غلامی کریں کیونکہ وہ ایک وہ ایک وہ موت ہے جو چور جب اوپر بیٹھ جائے قوم مر جاتی ہے اور قوم آج دیکھ لیں کہ ساری جگہ پیسے مانگتے پھر رہے ہیں چھے مینے پہلے چھے مینے پہلے جب یہ آئے ہیں چور تو تب کیوں نہیں ہے حالات ہے آج ہر قسم کی معاشت بھی نیچے منگائی عثبانوں پہ بیروزگاری عثبانوں پہ ہر قسم کی چوری ڈکیتی بڑھتی جاری کیوں کیا ہوا ہے تو کونسی کونسی قیامت آئی چھے مینے میں کہ ملک کے یہ حالات ہو گئے کسی ملک پہ بھی آپ چور اوپر مسلط کر دیں ملک تباہ ہو جائے گا آپ کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے اور ہم آج ساری قوم ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے اور یہ جو چور ہیں یہ ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں قوم بھی دہر ہے چور بھی دہر ہے جب الیکشن ہوتی ہے ہار جاتے ہیں اپنے امپائر کھڑے کر کے بھی ہار جاتے ہیں اور میرا یہ چیلنج ہے میرا سرگودہ یونیورسٹی آخری دو باتیں کرنا لگوں آپ سے دیکھیں اب آخری دو باتیں ایک ایک آپ سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے ابھی نہیں ابھی نہیں بات بات تو کریں آپ نے سب نے ہاتھ اٹھا کے ایک میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ سب ہمیشہ ہمیشہ ظلم اور ناانصافی کے سامنے جہاد کریں گے جھکیں گے نہیں اور دوسرا سرگودہ یونیورسٹی دوسری بات میں آپ سب کو پتا ہونا چاہئے کہ آپ اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہیں اشرف المخلوقات اللہ نے ہم سب کے اندر صلاحیت دی ہے اللہ نے ہمیں سب میں صلاحیت دی ہے کہ ہم جو چائیں ہم بن سکتے ہیں ہم سب میں صلاحیت ہے یہ یاد رکھنا کہ انسان ہر کام کر سکتا ہے صرف ایک شرط ہے کہ جب وہ کسی خواب کے پیچھے جا رہا ہو جب وہ اپنی خواب کے پیچھے جا رہا ہو ایک شرط ہے کہ جب برا وقت آتا ہے آپ نے ہار نہیں ماننی ہار نہیں ماننی کیونکہ انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے سب سب جو میں نے کرکٹ میں ایک سبق سیکھا تھا سب سے بڑا سبق میں نے یہ سیکھا تھا کہ آخری گین تک مقابلہ کرتا ہے وہ چیمپئن ہوتا ہے تو آپ کے سامنے وہ آدمی کھڑا ہے جس کو کبھی ہار ہرار ہی سکتی میں یہ پی ڈی ایم کے چوروں کو آج میسج دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں ان کو پولٹیشن نہیں کہتا میں ان کو چور کہتا ہوں کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ امر بل معروف سچ کو سچ کا ہو حق کا ہو اچھائی کو اچھائی کا ہو برائی کو برائی کا ہو یہ وہ لوگ ہیں جو لوٹتے ہیں ملک کو تیس سالوں سے میں ان کو پولٹیشن نہیں کہتا میں ان کو چور کہتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کا آپ کا سرگودہ یونیورسٹی آپ کا کیپٹن اب ان کا مقابلہ کرے گا اور آپ سب نے میرے ساتھ ٹیم بنا پاکستان زندہ بات اچھائی ایک وائس چانسر صاحب وائس چانسر صاحب وہ جو گورنر بیٹھا ہوا ہے یہ نونلی کا گورنر اس کو پلیز میسج دے دیں کہ سرگودہ یونیورسٹی میں ہر پولٹیکل لیڈر کو یہاں بلائیں اور آپ کے سامنے کھڑا کریں اور میں آپ کو آج یقین سے کہتا ہوں کہ ان میں سے ایک بری آئے گا کیونکہ آپ سب کو دیکھ کے ابھی سے ہی ان کی کام پر ٹانگنی شروع ہو گئی ہے